توشہ خانہ کیس ہے کیا؟ ایک چھوٹا صاحب کے لیے بریفلی کیس ان کو سزا کیسے ہوئی؟ کیس بنا کیسے؟ چلا کیسے؟ وزیراعظم بننے کے بعد شباز شریف صاحب نے چند دن بعد صحافیوں کو ایک افطار پر بلایا اور ان کو بتایا کہ توشہ خانہ کے چند تحائف غائب ہیں اور چیرمن تحریک انصاف ان کو چوری کر کے ساتھ لے گیا اگست دوہزار بائیس میں حکمران اتحاد کی جانب سے ایک ریفرنس بھیجا گیا سپیکر قومی اسیمبلی کو کہ آٹکل 62-63 کے تحت الیکشن کمیشن کے سامنے ریفرنس دائر کیا جائے اور یہ ریفرنس راجہ پرویز عشف صاحب نے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو بھیجوایا ریفرنس میں الزامات کیا تھے؟ ایک کہ سستے داموں توشہ خانہ سے تحائف خریدے گا اور فروخت کے بعد یہ رقم قومی خزانے میں جمع کروائی گئی پروسیجر یہ ہے کہ پہلے رقم دی جاتی ہے پھر تحائف لیے جاتے ہیں یا الزام یہ تھا کہ پہلے تحائف بیچے گئے ہیں اس کے بعد رقم قومی خزانے میں جمع کروائی گئی ہے یہ معاملہ تو الزامات کی حد تک رہا حکومت ہونے کے باوجود اس پر کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ریفرنس میں کہا گیا کہ ان کو تحائف جو حاصل ہوئے ان کی آمدنی ظاہر نہیں کی گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ الزام تھا کہ فارم میں یہ تحائف چھپائے گئے چیئرمن تحائف انصاف جو فارم بی تھا پی ٹی آئی کی طرف سے جو جمع کروایا گیا تھا اس میں یہ ڈیکلیئڈ نہیں تھے اس سال جس میں یہ تحائف خریدے گئے تحائف فروخت کر کے جو رقم حاصل ہوئی انہیں ظاہر کرنا چاہیے تھا لیکن تحائف انصاف کا یہ ماننا ہے یا ان کے بخلا کا یہ ماننا ہے کہ جب تحائف بیچ دیئے تو ایسٹ کیسے ڈیکلیئر کریں وہ تحائف ڈیکلیئر کیسے کیا جا سکتے ہیں رقم ڈیکلیئر کی جا سکتی ہے اور انہیں کہا کہ اسی لیے ان تحائف کی جگہ یہ رقم ظاہر کی دیں چیئرمن تحائف انصاف نے الیکشن کمیشن میں یہ بھی اتایا کہ تحائف فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم پر کیپٹل گین ٹیکس ادا کیا گیا اور یہ رقوم ایف بی آر میں ظاہر کی گئی ہیں الیکشن کمیشن کو جمع کروایا گئے جواب میں چیئرمن تحائف انصاف کا کہنا تھا کہ سال دو ہزار انیس میں ٹیکس ریٹرن میں پچانوے لاکھ روپے کا کیپٹل گین ٹیکس ظاہر کیا گیا ہے یہ تھا کیس جس کے بعد یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کو نا اہل کر دیا اور کیس عدالت میں بھیج دیا عدالت میں دیئے گئے بیان میں چیئرمن تحائف انصاف کا کہنا تھا کہ ان کے ملٹری سیکٹری تحائف فروخت کرتے تھے اگر عدالت چاہے تو ان کو بلا سکتی ہے یہ بات نہیں کی گئی ہے یہ ان کا کہنا تھا چیئرمن تحائف انصاف کا وہ نہیں مانا گیا اگست چیئرمن تحائف انصاف کی جانب سے تین چار گواہان پیش کرنے کی درخواست دی گئی جس پر جج صاحب نے گواہوں کو غیر متلکہ قرار دے دیا یہ تو معاملات ہیں جو کیس کی بارے میں ہیں جن کو اٹھایا گیا کیس کے ساتھ ساتھ مختلف مواقع پر لیکن آج جو زمانت دی گئی ہے وہ صرف سزا کم ہونے کی وجہ سے دی گئی ہے میرٹس نہیں دیکھے گئے اب ذرا توشہ خانہ کیس کے فیصلے کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا کہ یہ اصل کیس ڈبوں کا کھیل ہے فارم بی ہے جو کسی بھی میمبر نے سمیٹ کرنا ہے اور اس میں مختلف واکسز میں آپ نے چیزیں ڈیکلیئر کرنی ہوتی ہیں اس کیس میں یہ کہا گیا جس کو ہم ٹیکنیکل نوک آؤٹ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سختی کے ساتھ مایکروسکوپ لگا کر یہ دیکھیں کہ کس نے کیا غلطی کیا پھر تو کوئی بھی نہیں بچ پائے گا کہا گیا اس ڈبے میں کیوں لکھا دوسرے ڈبے کو خالی کیوں چھوڑا اگر جو دستابیزات فرام کی گئی ہیں تو تین ڈیفرنٹ سال ہیں دوزار سترہ سے اٹھارہ اٹھارہ سو انیس اور انیس سے بیس یہ تین سال ہیں جن کے فالس ڈیکلریشنز جہاں توشہ خانہ سے کچھ لیا گیا اور جج صاحب نے کہا کہ یہ فالس ڈیکلریشن ہے دوزار سترہ سے اٹھارہ میں تین بڑے آئٹمز لے گئے گھڑیاں آپ کو یاد ہوگا جس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ اس کے پر خانہ کعبہ کی تصاویر بنی تھی ان کو بیچا گیا تحریک انصاف کا موقف ہے کہ دوزار سترہ اٹھارہ یعنی کیونکہ وزیراعظم بننے سے پہلے چیرمن تحریک انصاف نے تقریباً ڈھائی لاکھ روپیہ ٹیکس دیا تھا لیکن دوزار اٹھارہ انیس میں اچانک یہ ٹیکس بڑھ کے پچانوے لاکھ ہو گیا اور عدالت کو یہ بتائے گا کہ یہ تحائف فروخت کرنے کی وجہ سے جو منافع ہوا اس منافع میں جو کیپٹل گین ٹیکس بنتا تھا وہ ایف بی آر کو دیا گیا اس لیے فارم بی میں تحائف ظاہر نہیں کیے گئے کیونکہ سال ختم ہونے سے پہلے وہ تحائف فروخت ہو چکے تھے لیکن کیونکہ بینک اکاؤنٹس موجود تھے اور ٹیکس دیا گیا تھا اور ایف بی آر کو اس لیے چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی چیئرمن تحریک انصاف کی جانب سے ان پیسوں کو یا اس ایسٹ کو اور جو ایف بی آر کی دستاویزات ہیں اس میں بھی یہ واضح ہے عدالت نے یہ بات قبول نہیں کی ان کا کہنا تھا کہ ساساجات کا نہ لکھنا فارم بی میں دوہزار اٹھارہ انیس کے فارم بی میں یہ غلط بیانی ہے اور چیئرمن تحریک انصاف کے جو فرق ہے جو دوہزار سترہ اٹھارہ اٹھارہ انیس کے ٹیکس کا یہ فرق تحائف کے فروخت ہونے کی وجہ سے جو سامنے آیا تھا اور اس کے ساتھ اس کے بعد بھی جو پہلے کے سال میں ڈھائی لاکھ ٹیکس تھا درمیان میں پچانوے لاکھ چورانوے لاکھ ٹیکس تھا بعد میں پھر اگلے سال ڈھائی لاکھ ٹیکس تھا وہ انہی کو فروخت کرنے کی وجہ سے تھا لیکن عدالت نے یہ آرگومنٹ نہیں مانا سال دوہزار انیس بیس کے حوالے سے چیئرمن تحریک انصاف نے بتایا کہ جو تحائف حاصل کیے گئے وہ انہوں نے آگے گفٹ کر دی ہے اس لیے انہیں اساسیوں میں ظاہر نہیں کیا عدالت نے یہ بات بھی قبول نہیں کی دوہزار انیس بیس کے جو اساسے تھے اس کو فالس ڈیکلریشن فارم بی میں جو انہوں نے کیا تھا اس کو قرار دیا جو دوہزار بیس اکیس کے ساساجات ہیں وہ تحریک انصاف کی جانب سے پریشس آئٹم کا ایک مد میں انہوں نے ظاہر کیے جو کہ جو خانہ موجود نہیں ہے فارم بی پر لیکن چیرمن تحریک انصاف کے بکلہ نے اس کو اس مد میں ظاہر کیا اس دلیل کو بھی عدالت نے قبول نہ کیا اور فیصلے میں لکھا کہ فارم کے نام سے کوئی خانہ جو اگر میں فیصلہ پڑھ کے جو الفاظ ہیں اس کے سنا دوں کہ پریشس آئٹم کے نام سے کوئی خانہ نہیں ہے اور ملزم میں خانہ خود سے لکھ ڈالا جبکہ ملزم کو دراصل توشہ خانہ کے تحائف ایسٹس براٹ اور ریمٹڈ کے خانے میں لکھنے چاہیے تھے اور اسی بنیاد پر ان کے اس سال کے ڈیکلیریشن کو بھی غلط قرار دیا گیا سو یہ تینوں چیزیں جو تین سال کے جو ان کے ڈیکلیریشنز تھے ٹیکنیکل بنیادوں پر فارم بی کو غلط قرار دیا گیا اور تین سال کیا سزا دے دی گئی آج جب سزا سے ان کو رہائی کا آرڈر آیا تو ایک اور کیس میں ان کی سزا ہوگی یہ بھی ہماری ایک نئی روایت ہماری سیاست میں شروع ہوئی اگر آپ ماضی کے کچھ عرصے میں دیکھیں تو بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جن کو مختلف وقت میں زمانت ملنے کے باوجود گرفتار کر لیا گیا پرویز علیہ صاحب اگر آپ ان کی طرف دیکھیں پانچ مرتبہ کرپشن کیسز پر گرفتار کیا گیا اور ہر مرتبہ زمانت ملنے کے باوجود ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا شاہ محمود قریشی صاحب کو دو مرتبہ نو مئی واقعات پر گرفتار کیا گیا زمانت ملی کچھ دن باہر رہے انیس اگرس کو ایک مرتبہ پھر سائفر کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایمینے سات مرتبہ ان کو گرفتار کیا گیا جب بھی ان کو زمانت ملی ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا شیری مزاری صاحبہ کو چار مرتبہ نو مئی واقعات کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور آخری مرتبہ دالت میں انڈر ٹیکنگ جمع کروانے پر رہائی ممکن ہوئی مصرر جمشیر چیما صاحبہ دو مرتبہ گرفتار ہوئیں تئیس مئی کو پریس کانفرنس کے ذریعے ان کی رہائی ممکن ہو سکتا عصد عمر صاحب دو مرتبہ نو مئی واقعات میں گرفتار جبکہ انہیں رہائی کے بعد پریس کانفرنس انہوں نے بھی ایک کی تھی ملکہ بخاری صاحبہ بھی دو مرتبہ گرفتار ہوئیں شریار افریدی صاحب کو سولہ مئی کو تین ایم پیو کے طرح گرفتار کیا گیا دس مرتبہ وہ گرفتار ہوئے ہیں آج بھی وہ جیل میں ہیں سو یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جو بھی گرفتار ہوتا ہے اگر رہائی ملتی ہے تو کسی اور کیس میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے آج چیرمن تحریک انصاف کا بھی یہی ہے ابھی ان کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا ہے شاید تیرہ چودہ دن کا ریمانڈ ہوگا پھر نیاب کے کیسز ہیں ان کے اوپر آہ القادر فرست کا کیس ہے آہ دوسرے کیسز بھی ہوں گے جس میں تیس دن تک ان کی گرفتاری آہ کی جا سکتی ہے اور ان کو اندر رکھا جا سکتا ہے سو لگتا ایسی ہے کہ دو تین مہینے چار مہینے مختلف کیسز میں وہ بھی اندر رہیں گے